پلواما حملے کا ذکر کر بھاوک ہوئے پی ایم موڈی بولے دیش کبھی پلواما حملے کو بھول نہیں سکتا پی ایم موڈی نے بولا جب دیش پر لگا تھا بڑا گھاو تب سوارت اور آئنکار سے بھری بھندی راجنیتی چرم پر تھی پی ایم موڈی کا آتنفات پر خرارہ حملہ بولے پلواما کا سچ پروسی دیش نے سویکارا پی ایم نے کہا راجنیتک سوارت کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں بھر پکشی دل پلواما کے بعد کی گئی راجنیتی بڑا ادارن پی ایم کی راجنیتک دلوں سے اپیل بولے دیش کی سرکشہ اور سرکشہ بلوں کے منوبل کے لیے سوارت کی راجنیتی نہ کریں پی ایم موڈی نے کہا دیش ہی تھی سبی کے لیے سروچ سب کا حد سوچنے سے ہوگا ہمارا وکاس پی ایم نے کہا سیمہ پر آج نظر اور نظریہ بدلا موتوڑ جواب دینے کی طاقت آج کا بھارت پتی بند اور کٹی بند ہے پردان منطقہ چین پاکستان کو جواب کہا آج بھارت کی بھومی پر نظر کڑانے والوں کو مل رہا ہے موتوڑ جواب پی ایم نے کہا سیمہ پر سیکڑوں کلومیٹر لمبی سڑ کے بری درجن و برجانے ایک سرنگے بن رہی ہیں پردان منطقی نے کی اپیل شانتی بھائی چارہ اور پرس پر آدھر کا بھاوی مانفتہ کی سچی پہچان رکشہ منطقی نے کیا حملہ کہا کانگریس نے پاکستان کو طاقت دینے کی کوشش کی راجناہ سنگھ نے دیش کی ایک تاکہ امامرے پر راجمیٹی نہ کرنے کی دیسالا بولے پلواما پر خلط بیان دینے کے لیے معافی مانگے کانگریس پی ایم نے جمع کشمیر سے تین ست ستر ہٹانے کے فیصلے کو دیش کی بڑی اپلپ دی بتایا گیم بولے سردار پر ٹیل ہوتے تو تین ست ست ستر پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے پی ایم موڈی نے رامندر کا کیا ذکر کہا دیش رامندر کے فیصلے کا ساکشی بڑھ پی ایم موڈی نے آئی ایس پرویشنلز افسرز کے ساتھ کیا سمبات کہا بھارت کے وکاس کے جس کالکھنڈ میں آپ ہیں وہ بہت خاص موڈی کی ٹریننگ لے رہے افسروں کو صلاح دیشت سمیدھار کی بھاونہ بنایا رکھنے والے فیصلے لوگ پی ایم نے نئے پریورتن کے لیے پرکشن کی بھومی کا پردیا زور کہا رولز اور رول میں برابر ہوتا ہے سنگرش پی ایم موڈی بولے نمیل آپ نروا بھارت بنانے کے لیے کرے منخن لوکل کو گلوبل بنانے میں افسروں کی بھومی کا پی ایم نے کہا سیول سرونٹ راشتی اکتا کھنٹتا کو مضبوط کرنے والے فیصلے لیں گورنمنٹ سے گورننس کی طرف بڑھنے کی ضرورت پی ایم نے نیتیوں کی نرمان میں جنتا کو شامل کرنے کی دیسلا بولے جنتا کیول سرکار کی نیتیوں کی پروگرامز کی ریسیور نہیں پی ایم موڈی کی پرویشنرز کو سلا بولے اکھاس اور چھپاس کے دو روگوں سے رہے دور کیوریہ سابرمتی ریورفرنٹ سی پلین سے واشروع پی ایم موڈی نے کیا اگھاٹا کیوریہ سے سابرمتی ریورفرنٹ پہنچے پی ایم موڈی سی پلین سے کی پوری یاتنہ سردار سر اوبر ڈیم سے ایمداباد کے سابرمتی ریورفرنٹ تک سی پلین کی سرویس پی ایم نے سال دوہدہ سترہ میں کیا تھا سی پلین یوجنا کا اعلان دن میں چار بار ایمداباد میں چلے گا سی پلین ایک جپ میں اٹھانہ یاتری کو لے کر اڑے گا سی پلین پی ایم موڈی نے سردار واللہ بھائی پتیل کی ایک سو پہنٹالیسوی جہنتی پر دی شردھاں کی لیے سٹیچو آف یونیٹی پر شردھا سومن ارپیت کی کیوڑیا میں ایکتہ دیوس پریڈ میں شامل ہوئے پی ایم موڈی راشتیہ ایکتہ دیوس پریڈ کیلئی سلام راشتیہ ایکتہ دیوس پریڈ میں سی آٹی ایس ایف پولیس اور انڈی آر ایف نے لیا حصہ پی ایم موڈی کیوڑیا میں جن سباک کو سمبودی یہ بولے سردار پٹیل نے سیکلو ریاستوں کو ایک کیا موڈی نے کہا سردار پٹیل نے ہندوستان کو ورطمان سوروب دیا ان کے یوگدان کو دیش بھول نہیں سکتی سٹیچو آف یونیٹی پر آئیوجیت کارکم میں بولے پی ایم موڈی کہا کیوڑیا دنیا کے ٹیوریزم ماپ پر چھانے والا ہے پی ایم موڈی نے کہا سردار صاحب کے درشن کے لیے اب سی پریڈ کی ملے گی سوویتہ پی ایم موڈی نے پچھلے چھ سال کے کاریوں پر کیا ذکر کہا انڈیے سرکار ایک بھارت سوششت بھارت کے سنکل کو پورا کنے میں جھٹی بیویتہ ہی اندوستان کی بہچان پی ایم نے کہا ایک تا کچھ لوگوں کو کھٹکتی ہے راشتی ایک تا دیبس کے موقع پر کیوڑیا کو سجایا گیا سٹیچو آف یونیٹی پر ہیلکاپٹر کے ذریعے آسمان سے پھول برسائے صدار والا بھائی پتیل کی 145 جہنتی پر راشپتی کو وندو پراشپتی نے کیا نمن لکنو میں پردیش کے راجپال آنمدی بین پتیل اور سی ایم یوگی نے صدار پتیل کو دیش ردھانج لی پور پردانمتری اندرہ گاندی کی پھونتی تیار شکری سلپر پرینکہ باترہ نے دیش ردھانج لی دیجسوی نے پھر نیش سرکار کو گھیڑا کہا پہائی کمائی دوائی اور سنچائی پر نیش کبھی نہیں بولتے دیجسوی آدف کا بیان کہا بیہاریوں کو روزگار دوائی کارروائی اور سنوائی والی سرکار چاہیے پول ماما ایجنڈا میں نہیں بی جی پی ادھش جی پی نڈا نے سونپور میں آر جی لی پر کیا حملہ کہا بیہار کو لالٹین یوگ اور ایلی لی یوگ میں سے ایک کو چننا ہے جی پی نڈا نے کہا دس لاکھ نوکری کی بات کرنا فرضی آر جی لی لالٹین اور لاتی کی بات کرنے والی پارٹی سیوان میں بی جی پی کے راشتی ادھش جی پی نڈا نے کی بیٹک کئی سنگھٹنوں کے ساتھ کی امن تھن دیجسوی آدف کے مرید ہوئے سنجے راؤت کہا تھی جسی اگر محمد کے ساتھ بیہار کسی امن تھے تو آج چہرے نہیں ہوگا چنانو آئیوگ نے کملنات کو مدودیش میں سٹار کیمپنر کی لسٹ سے آکایا آچار سنگیتہ کے بار بار اولندن پر ایکشن چنانو آئیوگ کے فیصلے پر بھرکے کملنات کہا چنانو آئیوگ نہیں جنتا تیہ کرے گی میرا درجہ کملنات پر چنانو آئیوگ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائے گی کاغنگرس چنانو آئیوگ نے مدودیش کے منطلی مہونی آدف کے ایک نومبر کو چنانو پرچار کرنے پر لگائی روک ہمارے حدیت بھاشا کے استعمال پر کار روائی کورونا ویکسین کے بیڈے پی کے وعدے پر چنانو آئیوگ کے رخ پر سنجر آوت کا تنز چنانو آئیوگ بیڈے پی کی ایک برانچ ان سے کچھ اور امید نہیں کر سکتا راجنا سنگ نے فرانس کا کیا سمرتن فرانس میں جو ہوا وہ غلط راجنا سنگ نے کہا فرانس کے نام پر بھارت میں پردرشن کے پیچھے کوئی دیزائن پوری دنیا کو کٹرتا کے خلاف ایک ہونے کی اپیر کیا فرانس میں مچے بابال کی بیہار اچھناو میں انٹری اصدو بھی نویسی نے کشنگرن کی ریلی نے اٹھایا مددہ وہ ویسی نے کہا پیغمبر محمد سے در کر کیا جا رہا ہے اپمان اب ہم اپنے نبی سے کریں گے اور محمد علیگر میں ایمیو کے چھاتروں نے کیمپس میں نکالی رہی لی میکرون کے خلاف بینر پوسٹوں کے ساتھ نارے باس ایمیو چھات نے اتھا پردرشن کے دوران دیا ویواد بیان کا پینگرمن کی گستاخی کرنے والوں کو کریں گے اس سر کلم وپال میں فرانس کے راشپتی کی برود کو اومہ بھارتی نے راشتروں بتایا سونیا سے پوچھا کیا وہ ودایقہ سمطن کرتی ہے ممبی کے بینی بازار میں پولیس نے سڑکوں پر چپکائے میکرون کے پوسٹوں کے اوپر گزر رہن کی گاڑیاں ممبی میں میکرون کے خلاف مولانا کا زہر رضا اکیڈمی کے سچے مولانا خلیل اور رحمان نوری نے دیا زہریلا بیان گرجر آرکشن پر پھر گرمایا ماحول پیروڑی سنگھ بینستان نے ایک نومبر سے پورے راجنہ آندولن کا کیا اعلان گرجر آندولن پر راجستان سرکار سخت شانتی بھنگ کرنے والوں پر نیسے لگے گا راجستان میں گرجر آرکشن پر منتری رگو شرمہ کا بیان سمودائے کی تین مانگوں کو مان لیا ہے گیربھوم ملارپور میں بی جے پی کے بارہ گھنٹے بند کا اثر شہر میں دکانے بند سڑک پر سنناٹا پولیس والوں نے کیا مارچ ہریانہ کے جین میں بی جے پی بتایا کہ ٹرائیور سے علجنا ایسے چکو بڑا مہنگا ایش پی نے کیا نیرمبیت گاڑی گلت جگہ پر لگانے پر کیا تھا سوال گریبانترانے نے سپیشل آپریشن میرل 2020 کے لیے پولیس کرنیوں کے ناموں کا کیا اعلان دلی سے سب سے زیادہ نہ ہو بھائیوسینا نے سکوئی 30 سے کیا سپرسونک کروز مسائل راموز کا سفل پرکشن منگال کی کھاڑی میں لکشی کو بنایا نشانہ بھارتی نوسینا نے انٹی شپ مسائل کا کیا سفل پرکشن مسائل نے کافی دوری پر کھڑے اپنے لکشی کو بنایا نشانہ دو چرنوں میں چوبیس سوہاں مالا بار نیول ایکسرسائز پہلے چرن میں تین سے چھے نومبر تک امریکہ جپین اور اسٹریلیا کی بھی چیتہ بھیاس دلی میں ہوا کی ستی خطرناک سر پر کئی علاقوں میں ائر انڈیکس لیول چار سو کے پار دیش میں ایک دن میں سامنے آئے 48 سزار دو سو ارسل نئے کے اسکول آکڑا 81 لاکھ ستاس 37 سزار کے پار دیش میں ایک دن میں کرونا سے 551 لوگوں کی موت ابھی تک ایک لاگی کیا 644 لوگوں نے توڑا دم دیش میں اب تک کرونا کے 488 لاکھ سیمپلز کیے جا چکے ہیں شکروبار کو 10 لاکھ ست ہزار لوگوں کو کیا گیا جانت کرونا سے ایک جھوٹ ہو کر لڑ رہا ہے دیش پی ایم نے کرونا یدھاؤں کے بلیدان کو کیا یاد دلی میں ایک دن میں 5891 لوگ سمکر میں 47 ملوضوں نے گمائی جانت ڈلی کی بسوں میں آپ سبھی سیٹوں پر بیٹھ سکیں گے یادری الڈی نے بھی منظوری کیوالی سے پہلے ڈلی کی صدب بیوان مارکٹ میں بھاری بھیر کسی کو سوشل دسلسل کی فکر نہیں باراشت میں 24 گھنٹ میں 6190 لوگ سنکھوید 127 لوگوں کی جائی جان ممائی میں ماس نہیں پیندے پر ڈی ایم سی کی سخت کاروائی اپریل سے لے کر اپتر ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی کھٹیں چالان یو پی میں 24 گھنٹ میں کرونا کے ایک ہزار نو سو انیاسی نئے کیس پچیس لوگوں کی موت ہوئی موڑی شاہ میں تیس نومبہ تک شکشن سستائیں بن نومی اور باروی کفشا کووٹ سمکشا کے بعد کھولی جا سکتی تلنگانہ میں کرونا کے ایک ہزار چاہ سو پینتالیس نئے کیس راجے میں اٹھانہ ہزار چاہ سو نو ایکٹیف کیس جھارکن کے لورداغہ میں نقصریوں سے مطبیر آئیری بلاسمنٹوں جمان کھائے ہیلی کافٹ سے کیا گیا ہے لیفت ممبئی کے اندری میں کرین بے خابو میٹرو پلر سے ٹکرائے حادثے میں مہیلہ کی موت دو سکھ ممبئی پولیس نے دلی میں فرزی کال سینٹر پر مارا چھاپا پانچ لوگ گرفتار نوکری کے نام پر کر رہے تھے تھگی ادھم سینگر پولیس نے فرزی کارنسی گینگ کا کیا بندہ پورٹ پانچ لوگ گرفتار شاجہ پور بے سات سال کی پچی کے ساتھ درینگی پولیس نے نابالک آروپی کو گرفتار کیا مہاراش کے کوپر میں اٹھارہ سال کے لڑکے نے پچھتے لوگوں کی بچائی جان ملڈنگ اندین سے پہلے لوگوں کو کیا ایلرٹ دلی کے پریامل اندرمنٹری گوپال رائے کا بیان راجدانی میں کیول گرین بھٹاکوں جمہو کشمیر کے بارہ مولہ میں دس سال بار لگا انسیزی کیمپین جمہو کشمیر بٹیلین کے انسیزی کی ایڈیٹر نے کی ریہرسل جمہو کشمیر میں موسم کا بدلہ مزاج لا ہال میں تازہ پر پاری کا پانے گرامل آخر دور میں امریکہ میں راشتری شناؤ راشتری دور جنب نے مشگل ریلی میں کہا زبرتستیت ملے گی عمران اکار دنیا بر میں ورنہ یہ اسلاموفوبیا پاکستان کرے گا دنیا بر کے مسلمانوں کی رہنمائی ترکی اور گریس کے ساموش دویف کے بیش تیز حکم نے دھایا کہہر ابھی تک 18 کی موت سات سو سے زیادہ لوگ کھایا حکم سے ترکی کے ازمیر میں بھاری مختبہ ہی ریائشی علاقہ میں گزر سمندر کا پانی ترکی کے ازمیر میں کیمرے میں خیر رہی عمارت گرنے کی دنیا کی تصویر